شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں مجھے امید ہے کہ ایک پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مصبت بات کی ہے کہ ان کے زمنی الیکشن کرائے جائیں it's a good sign اور اگر وہ زمنی الیکشن انہی تاریخوں میں ہوتے ہیں جن تاریخوں میں مختلف ان کی چڑھائی کی کولیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی سوچ میں آراء کا فرق بھی شامل ہے اور جہاں تک آپ ان لوگوں کی سیاست دیکھیں یہ سب لوگ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں ساری دنیا میں خوفناک صورت اختیار کر رہا ہے کوویڈ نائنٹین خاص طور پر لندن اور سعودی عرب تمام فلائٹس بند ہو گئی ہیں اور میں عصد عمر صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان میں بھی میں شاید میٹنگ میں چلا جاؤں کہ پاکستان میں بھی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ لندن کی فلائٹس بند کر دی جائیں میں جو لوگ اس محکمے کو دیکھتے ہیں باقی اس پارٹی جو ہمارے مخالف ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو اور کوئی جج ایسے نہیں ہے قابل اترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کو لڑی ماری ہے انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کی ہے اور وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے آئے میں اب بھی چوجتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں اور ایک خبر میں نے کل آپ سے کہی تھی آج میں پھر دھراتا ہوں مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی میں دوسری دفعہ دھراتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی ورنہ ان کو میں نے پہلے ارز کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ دو تاہی کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی جس میں کہ منی لانڈرز جس میں کہ دو نمبر اور کرپشن اور ڈس آنسٹی والے اور جس میں کہ پاپڑ والے اور منظور پاپڑ والے اور منصور نہیں بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے سو ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں اور ویسے بھی کووڈ نائنٹین جو ہے جس تیزی سے پھیل رہا ہے وہ تیزی جو ہے وہ قوم کو داؤ ووٹر کو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دے لیکن ووٹر کو موت کو میں کے دھکا دیں اپنے ووٹر کو یہ موت کی طرف دھکا دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کیونکہ ان کے تمام خاندان کے بنیادی عراقین ملک سے باہر ہیں ایک ایک آدمی نمونے کے طور پر انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے ہر خاندان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک آدھا آدمی رکھا ہوا ہے چھوڑا ہوا ہے جو میڈیا کے ذریعے اپنی سوچوں کو عوام تک پہنچاتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اس سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر پریس کانفرنس اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اور اللہ میرے کو منظور ہوا ہے اور بہت اچھی بات ہوگی کہ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن نسا لے بالاخر مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا بالاخر مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا آپ اگر عمران خان سے نہیں بات کرنا چاہتے تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں جی تو کیا پندرہ سو جو یہاں پر ریزرز کے علکار موجود ہیں وہ ان کو رکھا جائے گا یا ان کو باپسی کا مرلہ بار رینجرز کے جنرل سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے پانچ ان کے سیکٹر ہیں پانچ کے پانچ سیکٹر ملتان میں رہے گئے مرتبہ اٹیک ہو چکا ہے اور یہ بتائیں کہ جو بیس سیاست دان ہیں میری نام چھوڑیں میرا نام چھوڑیں دیکھیں فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی کو نجاز کہہ رہے ہیں جس میں وہ صدارتی امیدوار تھے کوئی آپ میں میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کرے اور بات کہنا چاہتا ہوں کوئی اسمبلی ایسی نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے ہائی پوسٹ کے لیے الیکشن نہ لڑاؤ خواہ یہ مقابلہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں سے نہ کیا ہوں ان کا ان کی ایک خواہش ہے ان کا ایک خواب ہے جو پورا نہیں ہونے لگا اس شہر کے سارے سیاسی اس ملک کے سارے سیاسی چودری مر جائیں فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے بلکل نہیں شہر صاحب جن لوگوں کو اپس کوٹی دیں گے اور دوسرا جو لندن سے فلائٹس بند کر رہے ہیں بند نہیں کر رہا شہر صاحب ایڈیا کی طرف سے سلسل فریڈ ہے thank you very much I must appreciate you دیکھیں اندوستان پاکستان کے مسلوں میں مداخلت اندرونی پہلے ہی کر رہا ہے انتشار اور خلفشار کی اور اگر اس نے پاکستان کی سردوں کی طرف دیکھا تو یہ آخری جنگ ہوگی اور یہ ایسی آخری جنگ ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی نہ گھاس اگے گی نہ چڑیاں چیکیں گی کیونکہ ہم پاکستان کی امن کی بات چاہتے ہیں ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم ساری دنیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن پاکستان پر اگر کوئی حملہ ہوا جیسا عمران خان نے کہا کہ پھر یہ آخری جنگ ہوگی جی اعزاز سبسکو پاس آئے اس ادارے کے حوالے سے کال کر رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ٹوٹ ہزن ایڈ سے لے کر آج جتنا برا اس ادارے کا حال آج ہے موجودہ اس کے سربراکلی سربائی میں اتنا ہم نے تاریخ میں نہیں کبھی دیکھا یہاں کے بجٹ ختم کر دیئے گئے کچھ کر رہے ہیں اعزاز میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تیس کروڑ کا صرف بجٹ ہے تیس کروڑ میں سے ستر ازار پیہ ستر کروڑ ان کی تنخواہیں ہیں باقی دس کروڑ بجلی کا بل ہے پانچ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں پی ایم سے یہ آجاتا ہوں آجاتا ہوں میں بھینگے میرے پر چار تین خودکوش حملے ہوئے ہیں میں نے انہی لوگوں کا نام ایک آدھے کا لیا جن پر پہلے ہو چکے ہیں باقی کسی کا نام نہیں دیا اور جن کا لیا ہے ان کو بتانا ضروری ہے اور بتا چکے ہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان اصل میں ساری اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مین محور ہیں اور انہی نے نواز شریف کو آگے لگایا ہوئے پیپلز پارٹی پھر بھی مصبت سوچ رکھ رہی ہے لیکن ایک ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے میری ان سے گزارش ہوگی وہ یہی ذاتی لڑائی مت لڑیں ذاتی لڑائی مت لڑیں اور اس اسمبلی کو نجاز کہہ رہے ہو جس کے جناب والا قابل اعترام مولانا صاحب آپ خود صدر کے امیدوار تھے اور اگر اس جمہوریت کو آپ اس بہران میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو گا لازم میں اب انشاءاللہ میں نے آپ سے کلرز کی تھی آج میرا آج کیا بد ہے منگل پیر ہے بد کو میرا افتہ ہو جائے گا بد کے دن میں نے چارج لیا ابھی میں میکمہ میں جا رہا ہوں ابھی پاسپورٹ رہتا ہے نادرہ رہتا ہے پولس بہتر ہے نادرہ ہوا ہوں لیکن نادرہ میں ابھی کافی کام کرنا رہتا ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دیا ہے پھر پاسپورٹ ہے اور پھر اس میں امیگریشن ہے لیکن نادرہ میں تھوڑے کام کی زیادہ گنجائش ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نیکٹا کے اندر کیا تبدیلیاں اور جدد کیا لائ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ان کو پیسہ دیں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو جدد اور تبدیلی کیا لائیں گے تیس کروڑ روپے میں کیا کریں گے تھانکی باری طفاقی وزر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا فضل رحمان ذاتی لڑائی مت لڑیں مولانا نے ہی نواز شریف کو آگے لگایا ہوا ہے مولانا اصل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار خود ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جو جمہوریت کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کا حساب زیادہ نقصان ہوگا موسیقی